بلیٹن کا بقائد آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتاہیں عوام کی مشکلات بمکرات کیا کیا بجلی کی قیمتوں میں دو روپید شیاسی پیسے کا اضافہ شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا عوام کو چار سور چالیس وارڈ کا جھٹکا نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں دو روپید شیاسی پیسے فی جونٹ اضافہ کی منظوری دے دی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری پریشان ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشت حکومت سے بھی مہنگائی کی وجہ سے مسئلہ تھا موجودہ حکومت بھی عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کر رہی مہنگائی اسمان تک پہنچ گئی ہے پہلے خان صاحب تھے تو انہوں نے مہنگائی کر دی اب شباہ شریف صاحب آئے ان سے عوام نے کچھ امیدیں لگائی تھی تو ان سے بھی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں پچھلی ہفتے بھی تین اربعہ مہنگی ہو گئی ہے آج پھر دور پہ مہنگی ہو گئی ہے غریب عوام کہاں جائے مزید شہری کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے گزشت حکومت کے دور میں تھے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کر دیا ہے کیمرہ میں نامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان اب آپ کو بتائیں مہنگائی کے طوفان نے عام آدمی کی سواری موٹر سائیکل کی بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ملتان میں استعمال شدہ موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ ویران دکاندار سکوا کنا کہتے ہیں پہلے 63 ہزار اوپے کی نئی موٹر سائیکل مل جاتی تھی اب استعمال شدہ بھی نہیں آتی مزید جانتے ہیں ماز بن شفیق سے جی ماز بتائیے ہاں جی بالکل جہاں بڑھتی مہنگائی سے ایک طرف عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے تو وہیں دوسری جانب عام آدمی کی سواری یعنی کے موٹر سائیکل کی سیکنڈ ہینڈ کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ دیکھنی ہے ہمیں آیا ہے جس کے بعد سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکلوں کی جو مارکیٹ ہے وہ ویران دکھائی دیتی ہے یہاں پر میرے ساتھ اس ٹائم سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکلوں کے ایک ڈیلر موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا موٹر سائیکل کا مسئلہ جو ہے نا بھاجانو یہ ہے کہ نئے موٹر سائیکل کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے پھر سیکنڈ ہینڈ کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں اب لا محالہ یہ چھوٹی چیز تھی غریب آدمی کے رسائی میں تھی چالیس پچاس ہزار پے میں موٹر سائیکل مل جائے کرتی تھی اب وہ لاکھ سے اباب ہو گئی ہے یوز میں بھی آپ لیں گے نا آپ کو نوے ہزار پچانوے ہزار پچاسی ہزار اس فیگر میں ملے گی سیونٹی اگر ونٹ وائی میں آپ جائیں گے تو وہ تقریباً سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ پینتیس چالیس اس میں مزید آپ اوپر جاتے تو وہ دو لاکھ سوہ دو لاکھ ڈھائی لاکھ غریب آدمی کے رسائی نہیں ہے کہ وہ ڈیڑھ لاکھ سوہ لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں یہ ہی کہا جا رہا ہے موٹسائکلوں کے ڈیلر حضرات کی جانب سے بھی کہ یوز موٹسائکلوں کی مارکٹ ویران ہونے کے بیچے ایک جانب مہنگائی کا ہاتھ ہے تو دوسری جانب ڈالر کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں کے باعث بھی جو باہر سے سامان امپورٹ کیا جاتا ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا جس کے باعث عام آدمی کی سواری یعنی یہ موٹسائکل جو ہے وہ بھی اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر جاتی دکھائی دے رہی ہے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے ماظبین صفیق سکری آپ ہمیں آگاہ کرے تھے اب آپ کو بتائیں مہنگائی غریب عوام سے روٹی کا نوالہ بھی چھیننے لگی رحیم یارخان میں روٹی اور نان کی قیمتیں وڑکی روٹی کی قیمت میں دو روپے اور نان پانچ روپے مہنگا ہو گئے مہنگائی تو روٹی کا نوالہ بھی چھینتی جا رہی ہے رحیم یارخان میں سو گرام روٹی کا نرخ آٹھ روپے اور نان کی قیمت پندر روپے ہے مگر مہنگے آٹا کی وجہ سے روٹی کی قیمت دو روپے اور نان کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کیا گیا روٹی فروش کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ پر آٹا ملے گا تو روٹی بھی سرکاری نرخ پر فرخت کریں گے جب آٹے کا ریٹ بڑھتا جائے گا شہری بھی مہنگی روٹی سے پریشان ہے شہری انہوں کو کہنا ہے کہ گھروں میں گیس نہیں اور باہر روٹی کی قیمتیں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں روٹی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور کچھ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھر میں روٹی ملتی نہیں ہے تو اس لیے باہر سے آگے پرچیز کرنی پڑھتی ہے مہنگائی تو کافی ہو گئی ہے اب روٹی دیکھنے پہلے ساتھ روپے کی ہوتی تھی نان بھائیوں نے آٹا مہنگا ہونے سے روٹی اور نان کی قیمت میں مزید اضافہ کا اندیا بھی دیا کیمرمن انورسویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمیار خان سبزی منڈی میں جگہ جگہ گندگی کے امبار منڈی کے اندرونی و بیرونی راستے بند ہونے سے تاجروں کو کافی مسائل کا سامنا رہتا ہے تاجر کہتے ہیں ہید کی چھوٹیاں ختم ہو گئیں مارکیٹ کمیٹی کی چھوٹیاں ختم نہ ہوئیں مارکیٹ کمیٹی اور انتظامیہ نے منڈی کو لاو وارس چھوڑ دیا پورا رمضان مارکیٹ کمیٹی نے یہی رول ادا کیا ہے کہ سبزی منڈی کی طرف بلکل خیال نہیں کیا ہے اور ہمیں یہ لولی پوپ دیتے رہے کہ کمیشنر کے پاس ڈیوٹی ہے ڈی سی کے پاس ہے رمضان بزاروں میں ہماری ڈیوٹی لگی ہے چلو ہم نے اس میں کافریٹ کیا ہے کوئی بات نہیں کہ رمضان ہے رمضان ختم ہو گیا عید کی چھوٹیے ختم ہو گیا ہے آج بھی ان کا کوئی بھی سٹاف نہیں ہے آفس میں میں گیا ہوں کہ داخلی خارجی راستے بند ہے ایک پی این کھڑا ہے وہ کہہ رہے جی منڈے سے ورکنگ ڈی شروع ہو گا آرکیوں نے گلے شکوے کرتے ہوئے کہا مارکیٹ کمیٹی لا پروہی کا مزہرہ کر رہی ہے مارکیٹ کمیٹی اور انتظامیہ مسائل حل کرنے میں ناک کام ہو چکی ہے تاجروں نے بولی لگانے کے لیے ریڈیوں کی لمبی لائن لگا دی ہے مارکیٹ کمیٹی اور انتظامیہ راستے کلیئر کرنے میں بے بس نظر آتی ہے ڈی سی ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہم جو ہیں بہت تنگ آ چکے ہیں تو ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے ہم اس سے بڑا کوئی قدم اٹھائیں تو لہٰذا اس کا صد باپ کوئی اچھا کریں جگہ جگہ روڈ پر ریڈی بانو نے ڈیرے ڈال لیے خریداری کے لیے آنے والے دکاندار اور شہری گھنٹوں سبزی منڈی میں پھنسے رہتے ہیں کیمیرامین فہیم عابد کے ساتھ سویب گرمانی روحی ملتان نامزد گورنر پنجاب سابق وفاقی وزیر میاں بلیغ ورحمان کی روحی سے گفتگو نامزد گورنر کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اعتماد کا سکری عدا کرتا ہوں فرزند بہاولپور کی حصیت سے بہت بڑی ذمہ داری ہے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کرنا پہلی تحضیح ہوگی مزید ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا میں پارٹی لیڈرشپ کا بالخصوص قائد محترم میاں محمد نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف کا پرائم منسٹر آف پاکستان اور باقی ہمارے جو مائدین ہیں اور سینئر لیڈرشپ ہے ان سب نے جو مجھ پر اعتماد کی ہے یہ میرے لئے بہت قابل قدر ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان ناتوانکندوں پر تو میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکوں تو انشاءاللہ ساؤت پنجاب میں ہماری پارٹی کی جو ہمیشہ ایک ترجیح رہی ہے اور جنوبی پنجاب میں بالخصوص بہاول پور پہ جو توجہ رہی ہے یہ اس کا بھی ایک مظہر ہے پارٹی نے مجھ پر اعتماد کی ہے پارٹی لیڈرشپ کا بالخصوص قائد محترم میاں محمد نواز شریف آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں عید کے بعد سیاسی پارہ ہائی جنوبی پنجاب کے ایمپی ایس نے لاہور میں دیرے لگا لیے کابینہ بنانے پر مشاورت کی گئی عید کے بعد سیاسی سرگرمیاں عروض پر پہنس گئی ہیں جنوبی پنجاب کے ایمپی ایس نے لاہور میں دیرے لگا لیے ہیں کابینہ بنانے پر مشاورت کا عمل جاری ہے سید یوسف رضا گلانی محدوم احمد محمود اور دیگر وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات کریں گے ملاقات میں پنجاب کابینہ کی تشکیل بارے مکمل مشاورت کی جائے گی علی حیدر گلانی عثمان محمود کو وزارت دی جائے گی علی حیدر گلانی کے مطابق کابینہ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا بیس مائی کو ہوگا ملتان میں ایک اپتان کا شو تحریک انصاف نے زلین تظامیہ کو جلسے کے لیے درخواست دے دی قلعہ کوہنا قاسم باہ سٹیڈیم کی جگہ مانگی گئی شیر مہن عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر ارکان شرکت اور خطاب کریں گے پاکستان تحریک انصاف بائیس مائی کو ملتان میں پاور شو کرے گی جلسے سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کریں گے جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے زلائی انتظامیہ سے قلعہ کونہ قاسم باہ سٹیڈیم کی جگہ مانگ لی جلسے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آمیر قریم خان کو ترخواست اور جلسے کے حوالے سے اگاہ کیا سیٹی صدر ملک عدنان ڈوگر زلائی صدر خالی جبید وڑائچ اجاز جنجوہ اور جنرل سیکٹری راو عاصف شریک ہوئے سیٹی صدر ملک عدنان ڈوگر اور زلائی صدر خالی جبید وڑائچ نے کہا کہ بیس مائی کو ملتان میں شام چھے بجے جلسے عام ہوگا اجازت کے لیے ہم نے درخواست ڈیپٹی کمیشنر کو دے دی جلسے گام میں سات گیٹس بنائے جائیں گے مقامی قیادت کے مطابق جلسے گام میں خواتین کے لیے سپیشل ایریا ہوگا ملتان عمران خان کا سیاسی قلعہ ہے جلسہ بھرپور کامیاب ہوگا ارگنائزنگ کمیٹی کے ساتھ موجود ہیں جس میں ملک عدنان ڈوگر صاحب اجازت جنجیوہ صاحب رو عاصف صاحب اور ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم قلعہ کونہ کاسم باگ پر اس لیے کریں کیونکہ یہ سینٹر آف دا سیٹی ہے لوگوں کو ایزیلی اپروچے بل ہے جہاں تک پچھلے جلسے کا واقعہ تھا تو اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اس کے گیٹس وغیرہ ہم اوپن کروا رہے ہیں پہلے ہم نے سارے گیٹ اوپن نہیں کروایا تھے تو انشاءاللہ بڑے اچھے پلیزنٹ محول میں ہوگا فیملیز کے لیے الگ ہم نے انکلوجر بنایا ہے بہت بڑا ملتان جلسہ کے حوالے سے پاکستان تریکی انصاف کے رہنما اور قیادت کی ملاقاتیں جاری ہیں کیمرہ میں نعیم گریشی کے ساتھ امجد ملک ملتان جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے خوشخبری ملتان میں فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان کی ریجسٹری برانچ کا افتتاہ کر دیا گیا چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نور محمد مسکانزائی کا کہنا ہے ریاست کا فرض ہے انصاف سستہ اور گھر کی دہلیس پر فراہم کیا جائے جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری فیڈرل شریعت کورٹ ریجسٹری برانچ کا نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان میں افتتاہ کر دیا گیا چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس محمد نور مسکانزائی نے فیڈرل شریعت کورٹ ریجسٹری کا نیو جوڈیشل کمپلیکس میں افتتاہ کیا افتتائی تقریب کے بعد چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نور محمد مسکانزائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آج جنوبی پنجاب کے قلب مدینہ تلالیہ ملتان میں مجود ہوں کہا کسی بھی معاشرے کے قیام کے لئے انصاف لازمی اور ناگزیر ہے جس طرح ہم نے کوشش کی جو ہمارا مقصد تھا اس میں اس مرحلے تک ہم کامیاب ہوئے اور میں پر لاؤن رائے کورٹ کے چیف جسس کا بمائے تمام جد سہیوان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دفتر کی روپ میں عدالت دے دی اور ساتھ یہ پابند کیا کہ اگر تم میں حمد ہو تو یہ میدان کھ لیا ہے اور آو خدمت کے لئے چیف جسس فیڈرل شریعت کورٹ کا کہنا تھا کہ ریاست کا کام انصاف فرام کرنا ہے انہوں نے کہا منصب سنبھالتی فیڈرل شریعت کورٹ کا جائزہ لیا تو ملوم ہوا انیس سو سی سے مقدمات زیرے سمات تھے ملک کے بہت سارے پسماندہ اور دور دراز علاقوں سے وکلا پیل یا نگرانی کے لئے سیکڑوں میل سفر کر کے آتے تھے میں نے پختہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو سستہ انصاف گھر کی دیلیز پر فرام کرنا ہے جو خوزداری مقدمات میں ہمارے ہاں وفاقی شریعت دالت کی تناظر میں ابھی اور نگرانی کی صورت میں ہوتی ہیں یا پھر اورجنل ویڈیشن میں شریعت پٹیشن یا پھر اس کے اندر ریویو کے معاملات کے لئے سیکڑوں میل یا کلومزت کا پاسرہ تویہ کر کے لئے یا تو خوزداری مقدمات یا پھر سوائے دالت کی مستہ رکھتا نہ پڑ چیف جیسس نے کہا فوجداری مقدمات میں دو ہزار اٹھارہ تک اب کوئی مقدمہ زیر سمات نہیں شریعت پٹیشن اب دو ہزار تیرہ سے پہلے کوئی نہیں ہے بلوچستان میں تربت کراچی میں سکھر کے پی کے میں سوات اور پنجاب میں ملتان میں افتتاہ کیا کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ مہر عمرانواز روحی ملتان اب آپ کو بتائیں لئیہ میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام ادارے الیٹ کر دئیے گئے ڈیپٹی کمیسٹر شہباز حسین کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا سیلاب کے خطرے کے پیش نظر اقدامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ڈی سی نے نشیبی علاقوں میں حفاظتی بندوں کی مرمت کے ساتھ ریلیف کے امبارے تفصیلات طلب کر لیں ڈی سی شہباز حسین کا کہنا تھا کہ نشیبی علاقے کے مویشیوں کی ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے ملتان ڈویزن کے قبرستانوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا فیصلہ کمیسٹر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی صدارت میں انتظامیہ اور پولس کا اجلاس ڈیپٹی کمیسٹر عامر کریم خان اور سی پی او خرم شہزاد حیدر کی شرکت اس موقع پر کمیسٹر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ قبرستانوں کی چار دیواری اور گیڑ لگانے کے اقدامات کیے جائیں قبرستانوں کی سیکیورٹی لائٹس اور صفائی ستھرائی کے اقدامات کیے جائیں گے قبرستانوں کی سیکیورٹی اور معاملات کی دیکھ بال کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی جائیں گی ریپٹی کمیسٹر ملتان نے کہا کہ پرائیوٹ ہاؤزنگ کالونیا لوکل گورمنٹ اور ممیسپل کارپریشن قبرستانوں کا ڈیٹا مرتب کریں نشائیوں اور جرائم پیش آفرات کے قبرستان میں بسیروں پر پابندی لگائی جائے چوکہ داری اور ٹھیکرے پہرے کا نظام وضع کیا جائے سی پی او خورم شہزاد حیدر کا کہنا تھا کہ قبرستانوں کی بے حرمتی کالا جادو اور عملیات مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں گے بڑے قبرستانوں پر پولس گرش کا موستر نظام وضع کیا جائے گا رحیم یارخان میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ایگری کلچر اقرار حسین کی ذریعہ صدارت اجلاس ساروں تحصیلوں کے ایگری کلچر افسران نے شرکت کی کباز کی بہتر پیداوار رحیم یارخان میں کپاز کی بجائی کا مرحلہ پندرہ اپریل سے شروع ہوا اور پندرہ مئی تک مکمل ہو جائے گا گورنمنٹ اور پنجاب نے کپاز کا سرکاری ریڈ فی من ستاون سو روپے مقرر کر دیا زلے میں کپاز کی پیداوار کا ٹارگٹ پانچ لاکھ 63 ایک سو اکڑ ہے ڈپٹی ڈریکٹر اگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ کپاز کی بہتر پیداوار کے حوالے سے چاروں تحصیلوں کے افسران کو اور عملے کو ہدایات جاری کر دیں زمیدار کسان کی بروقت کاشت کریں اور متوازن خوراک کا استعمال کریں روان سال کپاز کی فی اکڑ پیداوار بہتر ہوگی جس سے کسان و زمیدار خوش حال ہوگا کپاز کی بجائی کا موسم پندرہ اپریل سے لے کر پندرہ مئی تک زیادہ سے زیادہ نو وزمیدار کاشت کرتا ہے ہمارا زیلے کا ٹارگر وہ پانچ لاکھ 63 ایک سو اکڑ پہ کاشت ہونی ہے ڈپٹی کی پیداوار بڑے گی اور ملکی معیشت کا پیہ مزید مضبوط ہوگا کیمرمن گلام مصطفی کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یا خان ہوا کوتائے ملتان سہر میں پڑھنے والی گرمی کا سہریوں نے نکال لیا توڑ مسروبات کی دکانوں پر عوام کرس کسی نے بڑام کی سردائی تو کوئی سندل کے شربت اور ملنگو کا شوقین نکلا یہ ریپورٹ دیکھئے پہرے آلگیا کے باسیوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا بھرتی گرمی میں مشروبات کی دکانوں پر عوام کا رش لگ گیا کسی نے پی بڑام کی سردائی تو کوئی سندل کے بڑام سندل وغیرہ جو صحت بکش بھی ہے اور تھنڈائی بھی دیتے ہیں اور پی کے بہت مزہ آتا ہے شربت دودھ والا شربت بادام شربت روح بہار شربت آلو بغارہ شربت سندل گرمی سے ستائے شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ ملتان میں گرمی بہت پڑ رہی ہے مشروبات سے گرمی کی شدت دور کرتے ہیں بس گرمی سے بچنے چاہیے لوگ سے باہر نہ لیں یعنی کہ دوبارہ کا ٹائم جو ہے جیس وقت آپ گھروں میں رہیں تو بس اسی میں یہ ہے الہوازنی شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ تھنڈے اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت دیتا ہی